منصب سے ملاقات میں کہا عالمی طاقت کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لیں سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ہے چینی وزیر آزم بولے سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھولے گا چائنہ ٹریڈ کاؤنسل سے خطاب میں عمران خان نے کہا چین نے چار سو وزیروں کو کرپشن پر جیل بھیجا کاش میں بھی پانچ سو کرپٹ لوگوں کو جیل بھیج سکتا خطے میں امن چاہتے ہیں لیکن عزت اور وقار پر سمجھوتا نہیں کریں گے بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا سلسلہ بند کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت یقینی بنائے آرمی چیف کا چینی فوجی قیادت سے ملاقات میں دو ٹوک پیغام پیپلز لیبریشن آرمی نے پاک بھارت کشیدی کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی مکمل حمایت کا اعلان دفاعی تعابل کو مزید بست دینے پر بھی اتفاق کوئی مائیکہ لال حکومت کو نہیں گرا سکتا دا وفا کی وزیر اداخلہ کا دھرنے والوں کو چیلنج کہا مارچ کرنے والے ملک کے خلاف ہیں عوام کی ووٹوں سے آنے والوں کو کوئی گھر نہیں بھیج سکتا وزیر اعلیٰ خیبر پخصونخہ بھی ڈٹ گئے محمود خان بولے فضل الرحمن اسلامباد جا کر دکھائیں مولانا کو روزگار چاہیے تو دینے کے لیے تیار ہیں انہیں اسلامباد پسند ہے تو ڈی آئی خان کا نام بدل دیتے ہیں آزادی مارچ ہے یا میلین مارچ ہے تو میرا خانم ہے اگر ہم گئے تھے ہم نے ایک سو چپیس دن دنہ دیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ پانچ حل کے کول دے ہم تو اس کی پیچھے گئے تھے آپ کے پاس کیا نیڈٹ گئے تھے اس حکومت کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں وزیراعظم فوری طور پر مستفی ہو نئے الیکشن کا فوری طور پر اعلان کیا جائے اس نے کہا کہ جمعیت علم اسلام کو میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں مولانا فضل عامان کو کہ ایک آدمی کو بھی ادھر سے گزرنے نہیں دوں گا یہ جمہوری حکومت ہے یہ جمہوری وزیراعلا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ ہمیں دھمکیاں دے رہی ہیں کیا یہ جمہوریت ہے اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد اکرم درانی کی پریس کانفرنس وزیراعظم کے استیفے اور فوری انتخابات کا مطالبہ احسن اقبال کا سی پیک آتھارٹی آرڈیننس پر اعتراض کہا حکومت مسلسل پارلیمنٹ کو نظرانداز کر رہی ہے